موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے یہ کہ تم آپسی باہمی رضا مندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو لازم اور ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ تجارت کے اسلامی اصولوں کو جانے اور وہی جاننے کی ہماری کوشش اس پروگرام میں ہے تاکہ ہم صحیح بات جان کر اس مطابق صحیح اور حلال روزی کما سکیں اور وہ روزی خود بھی خواہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اسی بات کے تحت ہم نے کئی ساری باتیں اب تک دیکھی ہیں آئیے اس سلسلے کو آج کے اس پروگرام میں پھر آگے اور بڑھائیں جزا کلخ ہے یہ ساری چیزیں فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسلامی چیمبر آف کومرس اس طرح کا ہونا چاہیے جو ایسے کئی سارے جو بزنسمن ہیں جو بزنس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے کئی سارے پروفیشنلز کی کیا شکایت ہے کہتے ہیں کہ بینکس میں ہی جوب مل رہا ہے یہی فلا چیز مل رہی ہے فلا اسلامی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے ڈاڑی نکالنے بوس کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھنے جانے نہیں دوں گا اب یہ کئی سارے پروبلمز ہیں اس کا سلیوشن یہی ہے کہ ہم لوگ بزنس میں آگے بڑھیں اور حلال لائنز پر ہی کام ہو کوئی کہہ رہا ہے کہ بینکس کا جوب مل رہا ہے نہیں کروں گے آپ حلال لائن میں کرو ہمارے پاس مسلم کے پاس الحمدللہ اللہ تعالی نے فنڈ سے نوازے ہوئے لوگ بھی ہے ایسے بیت المال قائم ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ایسے بزنسمن کو فینینس کیا جا سکتا ہے ایسے کئی سارے لوگ ہیں جنہیں ایسی بزنس اپورچنٹیز چاہیے جہاں وہ انویسٹ کر سکے لیکن ان کے پیسوں کی بھی سیکیورٹی ہو جو سیکیورٹی کا خیال رکھنے والے ایسے انسٹیٹیوشنز ہو جو ایسی سب چیز بلکل برابر سے کریں گے اس کی ڈاکیمنٹیشن کریں گے اس کے اندر سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے اس کے اندر گارنٹر لیں گے سارے میجرز کو اڈاپٹ کریں گے اس چیز کے اندر ایک فینینشل آڈٹ کنڈک کر سکتے ہیں ایسی کوئی سسٹم تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے یہ تاکہ ہمارے حلال بزنسز انکریز ہوں اور ہمارے مسلمز کے پاس ایسے حلال ایمپلائمنٹ اپورچنٹیز بڑھیں تاکہ وہ اسلامی اصول اور قائدوں کے تحت رہ کر حلال روزی کما سکیں تو یہ چیز کی ضرورت ہے اب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایڈیشنل کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ دیکھو تم بزنس کروں گے تو یہ یہ بزنس ہے نا اس ٹائپ کا اس میں رسکی ہوتا ہے وہ بزنس تم نہیں کرنا کیونکہ مثال کے طور پر لاس ہوگا تو کس کے پیسے جائیں گے تو کیا ایسی کنڈیشنز وہ لگا سکتے ہیں ایکچول بات یہ ہے کہ کنڈیشنز کے اندر بھی رول ہے ساری کنڈیشنز جائز ہے سوائے جو دو ٹائپ کے کنڈیشنز ہم نے دیکھی اور حکیم بن حضام ردیولانہ کی حدیث ملتی ہمیں دارکتنی میں اور یہ حدیث کی تحقیق اروال غلیل میں حدیث صحیح سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب اپنے پیسے دیتے تھے ایسے مدارب پرسن کو جو مداربہ کریں گے تو کنڈیشن لگاتے تھے کہ دیکھو تم جب میرے یہ ٹریڈ گوڈز لے کر جاؤں گے ٹریڈنگ کروں گے تو فلٹ پرون ایریاز میں نہیں جاؤں گے کیونکہ لاس ہوگا تو ان کے پیسے جائیں گے نا تم یہ فلان چیز نہیں کروں گے تم یہ فلان چیز نہیں کروں گے ایسی کنڈیشنز لگاتے تھے ایسے بھی جنرل قائدے کے تحت کنڈیشن لگانا جائز ہے ایسی کنڈیشنز لگا سکتے ہیں تاکہ یہ بزنس کو فسلیٹیٹ کریں تو یہ ہے مداربہ کے تعلق سے ڈیٹیلز سوال پوچھ رہا ہوں کیا ایسی کنڈیشن انویسٹر لگا سکتا ہے کہ دیکھو جو بھی نفع ہوگا اس کا فورٹی پسن میرا لیکن فورٹی پسن کے اوپر تم دس ہزار دوں گے فورٹی پسن پلس ٹین تھاؤزن یہ گیارنٹی کون دے گا ٹین تھاؤزن کا پروفٹ بچے گا اگر لاؤس ہوا تو تو بھی ان کو پلس ٹین تھاؤزن ملے گا یہ قاعدہ کہاں سے آئے گا تو پلس ٹین تھاؤزن دوں گے یہ چیز جائز ہے نا جائز ہے یہ چیز نا جائز کا فتوہ ہے اب سیکنڈ چیز کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا انویسمنٹ 1 لاک ہے اس کا ٹین پرسنٹ یعنی ٹین تھاؤزن پروفٹ تم دوں گے ہی دوں گے اتنا نہیں دے سکتے ہیں ہاں اتنا نہیں دے سکتے ہیں انویسمنٹ کا پرسنٹیج نہیں دے سکتے ہیں پروفٹ کا پرسنٹیج دے سکتے ہیں اگلی بات یہ بتائیے کہ اگر مان لیجئے دس انویسٹرز کو انہوں نے لیا اور دس انویسٹرز ایک ایک لاکھ انویسٹ کریں گے تو وہ دس کے دس کا شیئر ایکول ہونا چاہیے یا ایکول بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں اس کالرز میں اختلاف ہے امام شافی امام مالک اس ویو کے ہے کہ ایکول ہی ہونا چاہیے امام احمد بن ہمبر امام بہنی فیز ویو کے ہے کہ انیکول بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ سٹرونگر بات یہ ہے کہ ایکول کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو بلکل سٹارٹنگ میں لیا بلکل سٹارٹنگ میں انہیں جب انویسٹمنٹ کی بہت سار ضرورت تھی وہ ٹائم پہ انہوں نے ان پر کانفیڈنس رکھ کر ان کے ساتھ میں انویسٹ کیا وہ ہر ایک نیگوشیشن تب کا تب ہوگا ایسا کوئی کانون نہیں ہے کہ ایکول امامنٹ انویسٹ کرنے والوں کو ایکول ہی پروفٹ ملے گا تو یہ ہم نے مداربہ کے تعلق سے ڈیٹیلز دیکھ لی اب ہم دیکھنے والے ہیں مشارکہ پھر میں آپ لوگوں کو سوال پچھنے کا محقہ دوں گا مشارکہ پارٹنرشپ کو کہتے ہیں اور پارٹنرشپ کے اندر بنیادی قائدہ یہ ہے کہ سارے فارمز پارٹنرشپ کے یہ حلال ہے مثال کے طور پر مان لیجئے ایک شخص لا رہا ہے ایک لاکھ کیپٹل دوسرا لا رہا ہے پچاس ہزار کیپٹل اور دونوں مل کر محنت کریں گے جائز ہے پسنٹیج پروفٹ کا کیا ہوگا وہ لوگ بسائٹ کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے جو پچاس ہزار کیپٹل لا رہا ہے لیکن وہ زیادہ پہنچ کا آدمی ہے ایک لا رہا ہے اپنا نام دوسرا کرے گا پوری محنت کبھی کبھی کسی کا نام ہی اتنا ہوتا ہے کہ بزنس اس کے نام سے چل جاتا ہے اس کا گوڈ ویل ہوتا ہے تو کیا ہے وہ اپنا جو نام لارہا ہے یہ بھی ایکسپٹیویل فارم ہے ایک کرنے والا ہے محنت اور کیپٹل بھی لگا رہا ہے دوسرا صرف کیپٹل لگا رہا ہے محنت نہیں کر رہا ہے ایک نے محنت بھی کی کیپٹل بھی لگایا تو یہ بہت سارے پرمیٹیشنز اور کامبنیشنز پاسبل ہیں قائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک وارننگ ہے سرہ 38 آیت نمبر 24 میں آتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِي بہت سارے پارٹنرز ہیں بہت سارے ایسے کھلتائی پارٹنرز ہیں لَيَبْغِي بَادُهُمْ عَلَى بَعْز جو باز باز کے اوپر تجاوز کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں احد سے آگے بڑھتے ہیں ٹرانسگریس کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا وَعَمِلُ الصَّالِحَات اور نیک کام کرتے ہیں یہ الفاظ ہے دعوت الاسلام کے اور قرآن میں اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے منافق کے بارے میں کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے تین نشانیاں ہیں دوسری حدیثوں میں اور نشانیاں بھی ملتی ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بلتا ہے وَإِذَا تُمِنَا كَانَا جبکہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو بھروسے کو توڑ دیتا ہے وَإِذَا وَعَدَىٰ أَخْلَفَا وَعَدَىٰ کرتا ہے تو وَعَدَىٰ کو توڑ دیتا ہے وَعَدَىٰ خِلَافِی کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے اور آخری نشانی ہے کہ یہ اس حدیث میں منشنڈ ہے کہ جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو بد کلام ہی کرتا ہے بری طریقے سے بات کرتا ہے یہ منافقی نشانی ہے تو ایمان والے امانت میں پکے ہونے چاہیے کیونکہ پیمنٹ تو کرنا ہی ہے نا یہاں پہ نہیں کروں گے تو وہاں کرنا پڑے گا وہاں کرنا تو اور بھاری پڑے گا تو پارٹنر بنے ہو تو برابر سے ہی پارٹنرشپ سنبھال ہو جو چیز ہے امانتداری کے ساتھ ویسے کے ویسی ہونی چاہیے اور ویسے کے ویسے کرنی چاہیے اب انویسٹر کو یہ ڈر ہے کہ یہ برابر سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ڈیٹیلز کے نہیں بتا رہے ہیں تو وہ اپنے اونٹ کو باننے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اونٹ کو باندو اب کیسے باندتے ہو باندو ہر جگہ اور زمانے اور دور اور ٹکنالوجی کے حساب سے اونٹ کو باننے کا طریقہ الگ الگ ہوگا مطلب ہم یہاں اونٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں کوبھلے اونٹ کی ٹریڈنگ ہم نہیں کرنے والے ہیں ہم تو فلاں بزنس کریں گے کپڑے کا اونٹ کہاں سے بیچ میں آگیا اونٹ کو میں باندو میں تو کپڑے کا بزنس کرنے چلا تھا تو یہاں بات یہ ہے کہ کپڑے کے بزنس میں بھی اونٹ کو باننا ہوگا مطلب کیسے انکیوں پر چیک رکھا جائے اس کے سسٹم ہوتے ہیں تو بھروسہ ایک بات ہے لیکن ساتھ میں اونٹ کو باندو بھی کیونکہ پاور کرپس ایپسلوٹ پاور کرپس ایپسلوٹلی لیکن احتیاط بڑھتنا ہے افکاس تقویہ سب سے بڑی چیز ہے تو آپ جیسے اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں سٹاک انونٹری سسٹمز ہیں کئی سارے سسٹمز ہیں جس کے ذریعے آج بزنس کو مانٹر کرنا بہت آسان ہو چکا ہے کیسے ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر ایک پیس ان کی دکان میں بکے گا تو ان کے پاس موبائل میں رپورٹ آئے گی ایسے پوسیبلٹیز ہیں اور سب ٹکنالوجیز کو کیوں نہ ہم یوز کریں تاکہ ہمارے حلال بزنسز کو انکریز کرنے کا کچھ ایک سسٹم جو ہمیں مل رہا ہے وہ سسٹم کو سپورٹ کیا جائے اور افکرس یہ انڈیویجول اور انسٹیٹیوشنل دونوں طور پر ہو سکتا ہے انفرادی طور پر بھی یہ جاکے ان سے بات کر کے کر سکتے ہیں انسٹیوشنل طور پر بھی کوئی انسٹیوشن بیچ میں ہو سکتا ہے جو اس چیز کو منیج کریں تاکہ یہ کام اچھی طرح سے ہو اور مسلم بزنسز انکریز ہوں تاکہ ہمارے جو لوگ بزنسز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے انویسٹر بھی مل جائے ان کو مونیٹر بھی کیا جائے اور ان کو پروگریس کرنے کے ان کی ٹریننگ بھی ہو اور تاکہ بزنس کمیونٹی بزنسز میں آگے بڑھے اور تاکہ جس کے اندر خود کی ٹرمز پر کام کریں گے کسی اور کے انڈر ہوں گے تو ہمیشہ محتاج رہیں گے لیکن جب خود کی ٹرمز پر ہوں گے تو اور زیادہ اچھی طرح سے ایک انسان کام کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرویسز میں کوئی پروبلم ہے سرویس بھی آدمی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن سرویس میں اپنے اسلامی اصولوں کو توڑ کر یا جھک کر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے سرویس بھی کوئی کرے گا تو اپنے ٹرمز پر کرے گا ایسا نہیں کہ ان کے ٹرمز پر کرے قرآن و حدیث کے ٹرمز پر کرے گا ہم نے مداربہ اور مشارکہ دونوں کور کر لیا اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں شراکت یہ غیر مسلم کے ساتھ اسلامی نکارور سے جائز ہے یا جی بھائی کا سوال ہے کہ مشارکہ یا شراکت کیا گیر مسلموں کے ساتھ میں جائز ہے یا نا جائز ہے یہ سبجیک ڈسکس ہوا ہے سکولرز کے فتوے اس بارے میں موجود ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرچیس تو کیا نون مسلم سے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب قرآن کا جنرل عموم ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تو جنرل چیز کے تحت وہ چیز کو منع کرنے کی جب تک کوئی دلیل نہیں ملتی تب تک وہ چیز کو ہم حرام یا غلط بول نہیں سکتے تو اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص پارٹنر اس کے نون مسلمز ہے یا ان کے ساتھ مل کر بھی وہ بزنس کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج یا کوئی غلط بات کہنے کی دلیل نہیں ملتی لیکن سکولرز نے احتیاط برتنے کہا ہے کہ آدمی اپنے اونٹ کو باندے اپنا احتیاط برتے اور کوشش کرے کہ کیونکہ شریعت کے اصول ہوتے ہیں بزنس میں ٹریڈنگ میں شریعت کے اصول ہوتے ہیں ہمارا ریلیجن صرف مذہب تک نہیں ہوتا ہے ہمارا ریلیجن ہمارا دین ہمارا مذہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی انسانوں کے لئے آئی ہے وہ اسے بزنس تک کی رہنمائی کرتے ہیں تو بزنس میں کیونکہ وہ اصول اپلائے کرنا ہے اب ان اصولوں پر جس کا ایمان ہے وہ اپلائے کرے گا جو جانتا ہے اور عمل کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ اپلائے کرے گا اسی وجہ سے اس کا کنٹرول اگر کسی مسلم کے پاس ہے تو وہ بیٹر ہوگا تاکہ وہ رولز کو برابر سے اپلائے کر سکے جسے سب کا فائدہ ہوگا سارے انسانوں کا فائدہ ہے قرآن و حدیث کے نا جو رولز آئے ہیں اس کے نا سارے انسانوں کا فائدہ ہے تو اسی لئے بیٹر یہ ہے کہ اس کے پاس کنٹرول ہو تاکہ وہ رولز کو اپلائے کرے اپنی کپیسٹی میں ہو کسی کے پریشر میں نہ رہے تاکہ وہ اپلائے کر سکے وہ رولز کو اور صحیح طرح سے وہ بات کو بتا سکے اگلا حلال آپشن جو ہم لینے والے ہیں کیونکہ میں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا تو میں کچھ سکپ کر کے ہاں پہ ڈریکلی جا رہا ہوں اور وہ ہے شیئر مارکٹ شیئر مارکٹ کے کنسپٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر میں کنسپٹ کیا ہے شیئر مارکٹ کا بنیادی کنسپٹ یہ ہے کہ ایک کمپنی شیئرز ایشو کرتی ہے پبلک میں کہ وہ کمپنی کے اندر آپ سب شیئر ہولڈرز ہیں شیئر ہولڈرز کو شیئرز ایشو کرتی ہے اب جو شیئرز ایشو کرتی ہے اس کے اندر آپ مجھے پہلے ایک بنیادی بات یہ بتائیے کہ جو شیئر ہولڈرز ہے وہ کیا ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کیا ہے کمپنی کے اونر پارٹنرز ہیں یہ ایک فارم آف پارٹنرشپ ہے خالی ایک بڑا فارم ہے جیسے ایک لاکھ پارٹنرز کو باننے کا سسٹم ہے شیئرز اور اسلامیکلی شیئرز کے کنسپ میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ پارٹنرز اگر دس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں ہزار ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ شیئرز ہو سکتے ہیں دس لاکھ پارٹنرز ہو سکتے ہیں یہاں پہ problem نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ capital پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے go on the open market market میں جاؤ اپنا issue نکالو اور issue نکال کر کے market سے پیسے اٹھا سکتے ہو through shares تو shares کے through concept کے ذریعے پیسے اٹھانا اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن present day جو share market ہے وہ share markets میں trading کرنا کیسا ہے shares خریدنا shares بیچنا یہ کیسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر actually ہوتا کیا کیا ہے share markets میں موٹے طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک shares بکتے ہیں دوسرا debentures بکتے ہیں اور تیسرا derivatives بکتے ہیں تینوں کو ہم دیکھیں گے shares جو بکتے ہیں جو company start ہوئی اس نے اپنا 10 روپے کا share offer کیا وہ share کسی نے خریدا اب وہ share کی value بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے کب جیسے company کا performance اچھا ہے ہم اگر اس کے genuine factors پہلے دیکھیں گے پھر artificial factors دیکھیں گے company کا performance اچھا ہے تو performance اچھا ہونے کی وجہ سے report اچھا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خریدنے چاہتے ہیں لیکن limited shares ہوتے ہیں company جو share جو initially offer کی وہ limited shares ہیں تو limited shares ہونے کی وجہ سے ایسا تھوڑی ہے کہ جتنے shares partners بننے چاہے بنتے جائیں بنتے جائیں وہ ایک limit ہے اس کی تو obviously جو 10 روپے کا share تھا اس کی value بڑھتی جاتی ہے 15 ہو گئی 20 ہو گئی لیکن اگر بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں speculation کی نیت سے speculators کے اندر دو type کے ہوتے ہیں ایک وہ speculators جو genuinely shares خریدتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو derivatives کے ذریعے speculation کرتے ہیں derivatives کا کیا ماملہ ہے وہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنے والے ہیں تو یہ speculators کی وجہ سے وہ price کئی بار artificially بھی بڑھ جاتے ہیں artificially گر بھی جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ share market چڑ گئی جو bullish run چل رہا ہے bullish face چل رہا ہے جو چڑتی آ رہی ہے اور bearish face چل رہا ہے جہاں گرتی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے speculators کی وجہ سے جو الگ intention سے آئے لوگ ہوتے ہیں speculators کے بارے میں اور کیوں اتنا زیادہ speculation ہو جاتا ہے اس کی ایک بہت بنیادی اور بہت بڑی وجہ ہے اور وہ بنیادی وجہ ہے derivatives کیا مطلب derivatives کی وجہ سے پوری دنیا میں 1970s میں جب سے derivatives introduced ہوئے اور first time لائے گئے تب سے پوری دنیا میں financial markets میں تباہی مچی ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں warren buffett جو world کے among the richest persons ہے اس نے کہا یہ weapons of financial mass destruction ہے derivatives financial mass destruction لانے کا weapon ہے یہ جو 1970s میں introduced کیا گیا ہے derivatives trading جس کے اندر futures forwards options سے start ہو کر اب بہت ساری اور چیزیں بھی introduced ہو چکی ہے swaps and so on derivatives کی وجہ سے speculation کا factor بہت بڑے آتا ہے مثال کے طور پر یہ کپ بیچ رہا ہے ایک آدمی وہ کپ کے اندر بات یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ آکے بہت سارے کپس خریدنے لگے suddenly تو supplier بنا رہا ہے کتنے کپ بنا لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہاں 50 اوپے تھا کتنا ہو جائے گا بڑھنے لگے گا 60 70 ہونے لگے گا یہ تو natural بات ہے بھئی یہ naturally بڑھے تو اس میں problem نہیں ہوتا ہے problem تب ہوتا ہے جب artificially بڑھتا ہے artificially کیسے بڑھتا ہے derivatives کی وجہ سے بڑھتا ہے Islamic حکم یہ ہے کہ derivatives trading حرام ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے problems ہیں derivatives trading میں بہت سارے problems ہیں ہم وہ problems پر جسٹ آنے والے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ share market میں dealing کیسی ہے تو share market میں deal کرنا اگر یہ derivatives کا factor دیکھا جائے تو اس وجہ سے share market میں trading حرام نہیں ہو جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ ہمارے scholars نے کہا ہے کہ دیکھو وہاں تو سٹے بازی چلتی ہے تو سٹے بازی چلتی ہے یہ derivatives حقیقت میں سٹے بازی ہے حقیقت میں gambling ہے لیکن derivatives تو ہر جگہ پہ انٹر ہو چکے ہیں commodity market میں انٹر ہو چکے ہیں commodity market میں بہت بڑی طریقے سے derivatives کا دخل ہوتا ہے commodity market کے prices جو change ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ derivatives کی وجہ سے change ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ oil industry میں derivatives use ہوتے ہیں ہر چیز میں یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو rice اور کوئی چیز ہے ہر چیز میں derivatives use ہوتے ہیں آج کل تو derivatives کا دخل تو ہر جگہ آگیا ہے تو کیا ہر چیز میں ہم منع کر دیں گے اس میں بھی dealing نہیں کرو metals میں بھی dealing مت کرو rice میں بھی dealing مت کرو گہوں میں بھی farm produce میں بھی dealing مت کرو oil میں بھی dealing مت کرو سم منع کر دیں گے کیا نہیں تو share market کیوں منع ہو گئی تو share market اگر derivatives کی وجہ سے منع ہو جائے تو آپ بھی بہت کچھ منع ہو جائے گا تو جو لوگ یہ directly کہتے ہیں سٹے بازی ہے اس لئے share market میں لگانا غرام ہے اس کی کوئی دلیل نہیں share market میں investment کر سکتے ہیں کیونکہ fee نفسی ہی concept اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے یہ ایک type of partnership ہے لیکن بہت سارے partners ہیں جو dividend آتا ہے وہ profit کا share ہوتا ہے جو divide کر دیا آتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلم جو ہوتا ہے اس کو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ بھی invest کر لے کچھ بھی کر لے اس کی کچھ conditions ہوتی ہیں تو سب سے پہلی condition یہ ہوگی اسے دیکھنا ہوگا کہ جو company میں وہ invest کر رہا ہے وہ حلال کام ہے اس کا کیا حرام کام ہے بھئی share خرید رہا share بھئی share کیا ہے کوئی company کا share ہے company کچھ کرتی ہے owner ہو تو وہ company کیا کرتی ہے شراب کی company ہے کیا کیا وہ bank ہے کیا وہ insurance کی company ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری جو حرام کی list ہے جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی حرام industries ہے وہ سب پہلے exclude ہوگی جو اسلام میں شریعت میں منع ہے حرام ہے اس کے اندر ہمارے لئے investment کرنا بھی زیاری سی بات ہے حرام ہے کیونکہ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں تعاون کرو investor اس کا partner ہے investor وہ company کا partner ہے تم شراب کی company میں partner بنوں گے تم bank کے partner بنوں گے تم insurance company میں پارٹنر بنوں گے تو یعنی حرام کام میں تم involved ہو تم اس میں تعاون کر رہے ہو involved ہو رہے ہو تو پہلی condition ہے حرام company نہیں ہونی چیز نمبر دو کچھ ایسی businesses ہوتے ہیں جو حلال ہوتے ہیں لیکن اس میں حرام کا component بہت بڑا ہوتا ہے significant ہوتا ہے کوئی major part حرام ہوتا ہے یعنی خود حلال ہے لیکن major part حرام ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ sugar industry sugar industry میں بہت بڑا major buy product جو sugar industry کا ہے molasses اور وہ molasses بیچ کر کے وہ شراب industry میں سفلائے کیے جاتے ہیں اور اس سے شراب بنتا ہے تو molasses سے شراب بنتا ہے تو کیونکہ major significant buy product ہے اس وجہ سے sugar industry میں invest کرنا بھی منع ہے اسی طرح hotels میں کہ hotels میں بہت بڑا component ہوتا ہے وہ alcohol sale کا ایک بہت significant component ہوتا ہے تو hotels میں بھی invest کرنا اس وجہ سے منع ہے تو یہ second rule ہو گیا first کے totally haram company نہیں ہونا چاہیے second کو major buy product haram نہیں ہونا چاہیے third debentures جو ہم نے دیکھا debentures میں invest کرنا debentures کیا ہے debentures یہ ہے سودھی loan لیکن وہ loan bank نہیں دے رہی ہے وہ loan public دے رہی ہے bank کو جس طرح سے سودھ دیا جاتا ہے debentures میں interest ملتا ہے جو public کو interest ملتا ہے تو share market میں debentures میں treating کرنا ضائسی باتیں منع ہے حرام ہے کیونکہ سودھ کی ہے ایک شکل ہے اور clear cut out front clear cut interest کا کام ہے debentures number 3 number 4 کہ preference shares preference shares میں dealing کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے preference share کا concept کیا ہے آپ میں سے کون بتائے گا preference shares میں مطلب جو اس کے preference holders جو ہے ان کو fix percentage دینا ہی ہے کسی بھی حال میں اگر company نے provide کر سکتے تو ان کو یہ rights ہے کہ وہ کوئی بھی مطلب company کا ایسیڈ بیچ کے اپنا جو شیئر سنونے لگا ہے وہ recover کر سکتی ہیں مطلب یہ fix amount ہے preference شیئرز کا major first difference یہ ہی ہے کہ مان لیجیے کہ company اگر ڈیزول ہوتی ہے تو preference شیئرز میں جو preference شیئر holder ہے انہیں preference دی جائے گی repayment ملنے میں جیسے مثال کے طور پر company کا پہ آجائیے دس investors ہیں تو دس لوگوں نے invest کی دس لوگوں نے ایک ایک لاکھ روپے لگا ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے تمہیں دوں گا اب تمہار دینے کے بعد بعد میں دوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا equal right ہے اس کے اندر پہلے بعد میں یہ ضلم ہوگا کسی اور پر کیونکہ سب investors ہیں سب کا حق ہے تو سب کو equal دینا ہوگا تو preference کسی اور دینا یہ صحیح نہیں اسی لئے scholars نے یہ rule کیا ہے کہ preference shares میں deal کرنا حلال نہیں جائز نہیں ہے پانچوا rule وہ یہ ہے کہ derivatives کی trading کے سارے forms وہ جائز نہیں ہیں derivatives میں futures میں forward options میں intra day trading swing trading swaps یہ سب میں invest کرنا یہ سب کے ذریعے کام کرنا جائز نہیں کیونکہ اس شریعت کے روم میں وہ مسلم کو as a sales man appoint کرنا چاہتے ہیں کیا تم sales man بنو manager بنو تم helper بنو کیا ایسی shop جو سودی پیسے سے بنی ہوئی ہے ایسی shop میں اس شخص کے لئے کیا sales man کا job کا جائز ہے جائز ہے نا جائز ہاں جائز بلکل جائز کیوں اس نے پیسے کہاں سے لیا وہ اس کا lookout ہے یہ تو دکان business جائز ہے بھائی اگر ایسی conditions ہم لگ 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 کہ وہ سامنے والے کہاں سے لیا ہے وہ تو ہم لوگوں کے لئے اور مشکل پیدا کریں گے کیوں پیسے اب صحیح غلط ہے کیوں پارٹنر یعنی سود میں بھی پارٹنر بن گیا لون میں بھی پارٹنر بن گیا ٹھیک نا تو وہاں جائز تھا لیکن وہاں پارٹنر بننا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ غلط بنیاد جو کچھ ہے وہ سب چیز میں پارٹنر بن جائے گا جائے جائز 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 بزنس جیسے چل رہا اس کا ذمہ بن رہا ہے شیئر ہولڈر جاب کر رہا ہے یا پارٹنر ہے پارٹنر ہے وہاں جاب تھوڑی کر رہا شیئر ہولڈر وہ تو پارٹنر ہے تو اگر جو کمپنی ہے وہ سود پہ پیسے لے گی یا دے گی تو اس میں بھی پارٹنر ہوا تو یہاں پہ رول یہ ہے کہ سود پہ پیسے لینا دینا بہت بڑا گناہ بہت سکت گناہ بہت بڑا گناہ تو کمپنی سود پہ پیسے دی ہوئی ہے یا سود پہ پیسے لی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہی سود پہ